مولانا فضل الرحمن اور پی ٹی آئے وفد کی کیا گفتگو ہوئی اندرونی کہانی سامنے آگئی جمعیت علمہ السلام کے سربرہ مولانا فضل الرحمن اور پاکستان تحریک انصاف کے وفد کی گزشتہ رات ہوئی بلاقات کی اندرونی کہانی سامنے آگئی پی ٹی آئے وفد کی مولانا فضل الرحمن سے بلاقات میں آئینی ترامیم پر گفتگو ہوئی اور آئینی عدالت کے قیام سے متعلق مولانا نے تفصیلات بتائیں ذرائقہ کہنا ہے کہ مولانا فضل الرحمن نے مشورہ دیا کہ حکومت کے مقابلے میں پی ٹی آئی اور اپوزیشن کو اپنی ترامیم لانے چاہیے آپ اپنی ترامیم لائیں اور اتفاق کے رائے سے آگے بڑھیں پی ٹی آئی وفد کا موقع تھا کہ ہم نے بل ابھی تک نہیں دیکھا کیسے آگے بڑھیں ذرائق کے مطابق مولانا فضل الرحمن نے بتایا کہ آپ اپنی پارٹی کی تجاویز آئینی ترمیم میں مشترکہ طور پر شامل کریں اس پر پی ٹی آئی وفد نے کہا کہ ہم توسیح یا ججز تعداد کی کسی تجویز یا ترمیم کی حمایت نہیں کریں گے ذرائق نے بتایا کہ مولانا کا کہنا تھا کہ حکومتی تجاویز اور ترامیم کے ساتھ آپ بھی تجویزیں اور مشترکہ قانون سازی ہو اس پر وفد کا کہنا تھا کہ ہم نے بل کا مسعودہ تک نہیں دیکھا تفصیلات سامنے آنے پر حتمی فیصلہ ہوگا یاد رہے کہ گزشتہ رات دیر گئے چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری اور مولانا فضل الرحمن کے ساتھ ان کی رہشگاہ پر جا کر ملاقات کی تھی اور پھر واپسی پر صحافیوں کی جانب سے مولانا فضل الرحمن کی آئینی ترمیم میں حمایت سے متعلق سوال پر وکٹری کا نشان بنا کر چلے گئے تھے آپ کو ہم خبر سے اگاہ کریں جمعیت علم اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمن اور پاکستان تحریک انصاف کے وفد کی گزشتہ رات ہوئی ملاقات کی اندرونی کہانی سامنے آگئی